اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی لا یبلغم دہتہو القائلون ولا یوسی ناماہو العادون ولا یودی حقہو المجتہدون اللہ ذی لا یدرکہو بود الحمم ولا ینا لہو غوث الفتن اللہ ذی لایسا لسفتہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فاتر الخلائقہ بقدرتہی و ناشر الریاہ برحمتہی و وطدہ بسخور میدنردہی لا ریب السلوات و صلات و سلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت اپنے نبی علیہ السلام کی طاہرہ متحرہ مصطفی مرتضہ بطول عزرہ شہزادی کے القاب کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے سمندر ہے اللہ تیہیہ ام سبتین اسی کے اگر شرح کر دیں یہ کون شہزادی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں ایک ایک لفظ میں سمندر ہے اگر شرح کر دی جائے اللہ تیہیہ ام سبتین وَاَكْبَرُ حُجَدِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا یہ سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کی خوشبو ہے وَالْقَلِمَةُ الْتَقْوَا وَالْعُرْوَةُ الْوُسْقَا وَالْسَيْدَةُ الْعُزْمَا وَالْسِطْرُلَّهِ الْمُرْخَا وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَا وَالْنْسِيَةُ الْحَوْرَا وَالْبَتُولُ الْعَزْرَا لفظِ عَزْرَا کی شرع یہ ہے کہ جنابِ سیدِ مریم کے ہاتھوں پہ عیسیٰ موجود ہیں لیکن پھر بھی عزرہ ہے یہ شرع ہے وَالْحُرَّةُ بَيْزَا وَأُمُّ عَبِيْهَا وَمَلَكَةُ الْمْبِيَا وَالْصِدِّقَةُ وَالْطَحْرَةُ وَالْزَقِيَةُ وَالْرَازِيَةُ وَالْمَرْضِيَةُ وَالْمُحَسَتُ وَالْمُبَارْكَةُ ابھی جو میں نے تلاوت کیا یہ میری آقا زادی کے القاب کی تلاوت لقب کی اب میں شہدادی کے اسم کی تلاوت کروں گا جس کے معنی حدیثِ قلسی پڑھ رہا ہوں فاطمو اولیائی من غزب یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے دوستوں کو میرے غزب سے بجائے گی عیدر فاطمو اہدائی من رحمتی یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے ہٹائے گی تو جب میں شہدادی کے نام دوں گا احتراما اکراما اجلالا جب معاشر ساتھ جائے گا سوالاک ہم بیا کھڑے ہوں گے تو بھی کھڑا ہوگا میں بھی کھڑا ہوں گا سوالاک نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گے سوالاک نبیوں کے وعوصیاء کھڑے ہوں گے نبیوں کا سلطان نبی کھڑا ہوگا ولیوں کا سلطان ولی کھڑا ہوگا جب اس شہدادی کا ورود ہوگا معاشر میں آواز آئے گی نکے سو روسکم وا غزو افسارکم اے معاشر میں کھڑے ہونے والو آنکھیں بھی بند کرو گردنوں کو جھکاؤ میرے مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے معصو فرماتے ہیں یہ حدیث ہے کہ آدمی جس کی گناہوں کی انتہا ہو جائے اس کے پاس وقت نہیں ہے گناہ معاف کرانے کے لئے معصو فرماتے ہیں وہ ہماری ذات پہ اگر کسرت سے درود پڑے تھے اس کے گناہ جس طرح عمارت منحدم ہو جاتی ہے اس کے گناہ منحدم ہو جائے گے کیا میں شہدادی کا نام لوں کا سب آدمی مرد عورتوں کے لئے نہیں کہہ رہا احترامن کھڑے ہوں گے سب درود پڑھتے آگے گے جتنا زیادہ درود پڑھیں گے جتنا زیادہ قدم دیں گے اتنے گناہ زیادہ جھڑیں گے آگیا تشریف رکھیں آگیا تشریف رکھیں وَعَلَى أُمِّهَا وَعَلَى أَبِيهَا وَعَلَى بَحْلِهَا وَعَلَى بَنِيهَا وَعَلَى بِنتِهَا علیہ السلام صلوات ابھی میں نے آپ کے سامنے تولہ کا ورد کیا ہے ہماری فروات میں نماز روضہ حج زکاة خمس جہاد تبرہ تولہ تولہ بہت میں ہے تبرہ پہلے ہے لیکن میں نے پہلے تولہ کا ذکر کیا تو اب تھوڑا سا تبرہ کا ورود کرنا چاہتا ہوں ورد کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے تبرہ کی قرآن سے اہمیت بتاتا ہوں جب تک کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوگی اس کی قدر نہیں ہوگی بھائی ٹھیک ہے جب تک کسی اور دوسرا مجھے بڑی خوشی ہے مجھے وہ بتا رہے تھے عزیز جنہوں پانچ مل سنشان حسین میں میرے ساتھ سفر کیا ہے کہ یہاں بڑی پڑھے والی ایک لوگ مثلا جو ہمارے اس جو ہےنا عدالتوں کو چلا رہے ہیں جو ہمارے نظام کو وہ بھی لوگ ہیں تو یہ بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اسے پوری ہائی کورٹ جو ہے نا اسلام آباد کو یہ لاہور کی کوئی خطاب کرنے کا شرف ملے تھا اور وہاں انوان مجھے یہ دیا گیا تھا کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے یا کربلا میں جنگ ہوئی ہے تو پوری جتنے بھی چیف جسٹر صاحب بھی میرے سامنے بیٹھے تھے مجھے یہ شرف ہے پڑے لکھے لوگ مثلا اگر سامنے آ جائیں تو زیادہ لطف زیادہ آتا ہے کیونکہ پڑے لکھے لوگ حجوم میں شامل نہیں ہوتے وہ قوم میں شامل ہوتے تو آپ کی اس گیدرنگ کا برادر عزیز بشیر کربالوی صاحب ان کا یہ اجتماع اس کا قرآن سے فلسفہ پیش کر تو شیر نہیں خطابت نہیں اس کی قرآن میں کیا فلسفہ ہے جب ابھی آپ کو قرآنی فلسفہ پتا چلے گا پھر آئندہ قدر ہوگی توجہ ہے پیشے والوں سورہ بکرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کل فالما تکتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین اے میرے حبیب یہ مدینہ کے یہودی مدینہ کے مسیحی عیسائی اپنے اپنے قبیلوں میں فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں مومن کی چھتے ہیں مومن ہیں تو قرآن میں مومن کی پہچانیہ وَمَنْ يَقْتَلْ مُومِنَا مُتْعَمِدًا فَجَزَاؤُ جَهْنَّمْ جَوْ ایک مومن کو جان بوجھ کر قطر کرے اس کی جگہ جہنم میں ہے تو ان سے پوچھو تم نے نبیوں کو قتل کیا اور پھر کہتے ہو مومن ہیں یہ بچوں کے لئے درس ہے کہ تم نے مومنوں کو نبی نے سب کو بلائیا اور کہا کہ کہتے ہو مومن ہیں ابھی قرآن کی آیتہ فَالِمَا تَقْتُلُنَا اَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلَ پھر تم نے پہلے نبی کو کیوں قتل کیا بھائی توجہ ہے انہیں گئی ہم نے کتر قتل کیا ہے وہ تو پانچ ہزار سال پہلے قتل ہو گئے تھے نہ ہم نے قاتل دیکھے ہیں نہ مقتول دیکھے ہیں نہ ظالم دیکھے ہیں نہ مظلوم دیکھے ہیں یہ ان کا قتل ہماری گردنوں پہ کیسے ہے توجہ ہے قرآنی فلسلہ بیش کر رہا ہوں شیر نہیں پڑھ رہا خطابت کا جملہ نہیں ہے کہ تو انگلی اٹھائے گا نبی فرماتے ہیں قرآن میں اللہ کہہ رہے تم قاتل کہتے ہیں ہم کیسے قاتل ہیں تو نبی نے اس کی شرح فرمائی تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو تو سمجھ آئیے یہ فلسلہ ہے اس گرمی میں آپ بیٹھ رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے اگر یہ مستحب ہے چھوڑو کیا حضرت ہے مستحب کا نہ تو عقاب ہے نہ کوئی سوال ہے یہ فلسلہ ہے کہ اگر ہم یہ ازاداری نہیں کریں گے ہمارا بھی شمار قاتلانی مام حسین میں ہوئے گا توجہ ہے ناج اور بلاغہ سے سیرت معصوم پیش کرتا ہوں جنگ جمل جب ختم ہو گئی ایک صحابی سرکار امیر مومنین کا وہ عرض کرتا ہے مولا میرا بھائی آپ کے ساتھ جنگ جمل میں شامل نہیں ہوا وہ کوئی کام تھا یا گھر رہا جیسے بھی کاش وہ بھی جنگ میں آ جاتا اور آپ کے دشمن سے لڑتا ہے امام نے اس لفظ کہا تھا ناج بلاغہ پڑھ رہا ہوں جسا تجھے راقے کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے ناج بلاغہ پڑھ رہا ہوں مولا نے اسے سوال کیا بھائی جنگ میں شامل نہیں ہوا دلوار نہیں ہوتھا ہے جہاد نہیں کیا مولا نے ایک لفظ کا احوا اخی کا مانا کیا تیرا بھائی جو ہے اس کی مرضی جنگ جمل میں میرے ساتھ ہے یا میرے دشمن کے ساتھ ہے وہ مجھے امام الحق مانتا ہے یا دشمن کو مولا کہتا ہے مولا آپ کو امام الحق مانتا ہے جب اس کہاں آپ کو امام الحق مانتا ہے تو یہ ناج بلاغہ سے میں نے اتفاظ کہہ رہا ہوں مولا فرمائے یہ میرے پاس ناج بلاغہ موجود ہے آج کو آج آپ کو پوری گفتگو میں نے مولا علی کے کلام سے سنانی ہے جتنے دیر میں نے پڑھنا ہے تو مولا نے کہا بے شک وہ گھر میں بیٹھا ہے جنگ میں نہیں آیا لیکن گھر میں موجی حق پہ مانتا ہے قد شاہد اینا وہ جنگ جمل میں شامل ہے یہ سمجھ میں آ رہی پھر کہتے ہیں وَلَكَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا وَاَقَوَامٌ فِي أَسْكَرِنَا وَاَرْحَوْمِنْ نِسَائِنَا مولا کہتا ہے قیامت تک جو لوگ پیدا بہنے والے ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں ہماری اولادیں بھی شامل ہیں جو بھی جمل میں مجھے حق پہ مانتا ہے ذرا سار اٹھاؤ کیا کہیں مولا کا وہ جنگ جمل میں شامل ہیں اس لیے ہم یہ اجتماع کرتے ہیں ازاداری کا تاکہ کربلا والوں میں شامل ہو جائیں کوئی پتا چلا فلسفہ یہ ہے فلسفہ مجلس کا تو آپ کیونکہ ورد کرتے ہیں تبرے کا ورد تبرے کا معنی یہ ہے کہ ظالم سے نفرت اور کوئی معنی نہیں وَلَحْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدَىٰ فَاطِمَةَ الزَّارَةَ خاتونِ جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لہم جو نہیں کرے گا پھر اسی بھی وہ بھی ان بے شمار میں شامل ہوگا ابھی میں نے قرآن پڑھا ہے وَعَلَىٰ عَدَىٰ عَمِّهَا شَحْزَادِي کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لہمت وَعَلَىٰ عَدَىٰ عَبِيہا شَحْزَادِی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لہمت وَعَلَىٰ أَحَدَائِ بَحْلِحَا شَهْزَادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لہنت وَعَلَىٰ أَحَدَائِ بَنِحَا شَهْزَادی کے شہزادے حسنین کی دشمنوں پہ خدا کی لہنت زبان کھولو زبان تاکہ تمہارا شمار نہ ہو جائے وَعَلَىٰ أَحَدَائِ بَنِحَا شَهْزَادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لہنت وَعَلَىٰ عَدَىٰ بِنتِهَا شَحْزَادِی کی شَحْزَادِی ثانی زہرہ کے دشمنوں پر خدا کی لحنت اللہم اللہ نمان آزا فاطمہ تزارہ خدا یا تیری ہر اس کمین شخص پر لحنت اس نے خاتون جنت کیوں عزا دی تھی یا دے رہا ہے یا دے گا اللہم اللہم جمعیہ اما باہدو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ اللہم اللہم صلی اللہم محمد اللہم محمد اللہم شروع کریں کوئی عنوان ناج بلاغہ سے لو دیکھنے سے پہلے مقدمتا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیثیں ہیں کہ جو آنکھ دنیا میں حسین کو روئے گی معاشر میں ہر آدمی رو رہا ہوگا وہ آنکھ نہیں روئے گی اور یہ بھی حدیث ہے بھری پڑھی ہیں کتاب میں جس دل میں علی زندہ باد ہوگا وہ معاشر میں مردہ باد نہیں ہوگا باقی سا مردہ باد ہوگی اور ناج بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہمارے موالی کے اندر جتنی میرے مطلق محبت ہوگی وہ محبت کیسے ظاہر ہوگی میزان مولا نے دیا ناج بلاغہ میں ایک موالی بے رہا ہے تجھے کیا پتہ ہے کتنی محبت ہے اس کے اندر تو مولا نے کہا اس کی زبان کی نوک بھی بتائے گی کتنی محبت ہے اس کا چہرہ بھی بتائے گا اب میرے سامنے آپ صاحب حلالی موالی ہے اور موالی بیٹھے ہیں مجھے تو ایک پرسنٹ بھی شک نہیں ہے ہاں جو تیرے اندر محبت ہوگی وہ میں تیرے چہرے سے لے گا جب ہوگی نہیں تو پھر اس میں چہرے سے کہاں سے لے گا تو وجہ ہے ایک مولا کا کلام سے شروع کر رہا ہوں خطبہ نمبر ایک سو سات ہے اور ایک سو باون ون ففٹی ٹو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تعرف کرنا جو کہ ویسے وہ عالم پورا مجھے جانتا ہے میں نے ایک سو گھنٹہ سیڈنی اسٹریلیا میں پڑھا ہے ولایت اعلیب مقصدِ ولایت ضرورتِ ولایت عظمتِ ولایت مقامِ ولایت تصرفِ ولایت اہمیتِ ولایت یوٹیوب پہ موجود ہے یہ بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے مجھے تیس سال ہو گئے ہیں جب میں ثانی زہرہ کے جیوار میں گیا تھا میری دہری میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا اب وہاں سے یہ آتا ہوں تو یہ ساری سفیدی سیدہ کے دروازے پہ سیدہ کے جو ظاہرین آتے تھے ان کے پاؤں کی دھول کی یہ سب میرے اوپر یہ یہ کلف لگا تو یہ دروازے پہ بیٹھا ہوں پورے جانی میں نے وہاں پہ دعا مانگی تھی شہدادی میں نے وطن چھوڑا ہے آپ کے حضور میں آیا ہوں مجھے منفرد چیز دینی ہے دیکھو نا آدمی بات چھوڑوں سے مانگے تو کچھ چیز مانگے نا تو یہ آت کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ ورڈ کا پہلا مختت القرآن ہے کوئی مختت القرآن نہیں ہے اور میں نے قرآن مجید کی انیلیسز کی ہے پندرہ جلدوں میں جسے مورب کہتے ہیں اعراب کی دنیا کا کام ہے مورب القرآن چھے عرب کے ہیں پاکستان میں تمہیں بڑے بڑے شیخ القرآن ملیں گے پاکستان میں شیخ الحدیث ملیں گے پاکستان میں بجت الاسلام والسمین میں یکن مختت القرآن اور مورب القرآن یہ آپ کے سامنے ناچیز بیٹھا ہے تو دو مرتبہ میں نے قرآن مجید ان ہاتھوں سے لکھا ہے ایک مرتبہ راف اور دوسری مرتبہ فیر کیا وہ میرے پاس موجود ہے کلمی لس کا تو میں آپ کو اپنا سلوک بتا دوں کہ میں نے کسی کی عقیدے کو چھیڑا نہیں اپنا عقیدہ میں نے چھوڑا کبھی توجہ ہے تو ناجب آپ توجہ آپ کی ہو گئی تعرف بھی ہو گیا اسی بینہ باتیں چلیں ناجب الاغمین مولا فرماتے ہیں الحمد اللہ توجہ فرمائیں جو زیرے کے لوگ جو علمی گفتگو جو خانہاں ہیں جو زیرے قسم کے الحمدللہ حمد اعوصل اللہ کے لئے امیر مومنی فرماتے ہیں المتجلی جو چمکتا ہے روشن ہوتا ہے لے خلق ہی ایک خلق کے لئے بے خلق ہی دوسری خلق سے یہ افثانوی ذاکری ہے نہیں نہیں سمجھایا مجھے سمجھا گیا یعنی وہی روشن ہوتا ہے اللہ روشن ہوتا ہے اللہ ہی چمکتا ہے خلق کے لئے لے خلق ہی ایک خلق کے لئے بے خلق ہی دوسری خلق وَزْظَاہِرِ لِي وَزْظَاہِرِ لِي قُلُوبِهِمْ بے حجتے ہی پوری کائنات میں وہی ظاہر ہوتا ہے لیکن کیسے بے حجتے ہی اپنی حجت سے ظاہر ہوتا ہے اور ایک سو بامر ختمے میں یہ لفظ ہیں یہ پہلے ایک سو سات پر میں نے جو پڑھا ہے پھر فرماتا ہے وَدَّالِ عَلَىٰ وَجُودِهِ وہ اپنے ہی وجود پہ دلالت کرتا ہے یہو کا مرجع اس کی طرف جا رہا ہے لیکن بے خلقے ہی خلق سے وہ خود کیوں نہیں ظاہر ہوتا لَا تُدْرِكُلْ أَبْصَارُ وَقُرْآن پڑھ رہا ہوں لَا تُدْرِكُلْ أَبْصَارُ وَحْوَا جُدْرِكُلْ تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس کی مارفت کیا کریں گے تو لہذا اس نے ایک خلق کی توجہ ہے جسے دیکھنے سے وہ ظاہر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے اسی کی خلق ہے توجہ ہے گبرانہ نہیں بلکل کوئی جو ہے نا انشاءاللہ ایک نتیجے پہ جائیں گے کنفیوز بھی نہیں کروں گا کسی کے عقیدے کو چھیڑوں گا بھی لیکن اپنی ڈیوٹی بھی بھول کریں اب مثلاً ایک لفظ ہے کتاب تو بالکلم ہے میں نے کلم سے لکھا تو جو ہے میں نے کلم سے لکھا خط میرا خطاتی میری لیکن ظاہر کس سے ہوئی بولو میرا خط جو ہے میرے اندر ملکہ ہے خط کا خطاتی ہے میرے اندر لیکن کیسے ظاہر ہوگی میرے چہرے سے بولو نا میری زبان سے خط ظاہر ہوگا میرا کوئی بڑے لوگ اتنی کوئی گہری بات تو نہیں ہے جتنی آپ ششدار ہو کر سونے ہیں بڑی آسان یعنی خط ظاہر ہوگا کلم سے یہ فلاں کا خط ہے کس کا خوبصورت ہے کس کا ایک نہیں خوبصورت ہے یعنی میرے ہاتھوں سے نہیں کلم سے بالکلم ظاہر کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا اس کی وحدانی بھی وہ ہے نا وہ ظاہر وہ ہی ہوتا ہے وجود ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی مخلوق ہے جسے دیکھ کر وہ نظر آتا ہے ان میں یعنی ان کو ان کو ہمیں دیکھ کر وہ نہیں ہماری کی حیثیت ہے توجہ ہے تو اب یہ ہے عنوان اب میں دو چار جملے اپنے وقت کے اندر اہد ناج و بلاغہ سے ابتدا کر رہا ہوں توجہ ہے امیر مومنی ناج و مغلاغہ فرماتا ہے اِنَّ مَحَلِّ مِنَ الْخِلَافَتِ اہا ہا ہا مَحَلَّ الْخُطْبِ مِنَ الرَّحَا میرے علی کا خلافتِ الٰہیہ میں وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے بابا سمجھ آ رہی ہے اب چکی کا فنکشن آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر مجھے تو تین سال ہو گیا پاکستان چھوڑے ہوئے کہ دو طبق ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں ایک منجمید ہوتا ہے دوسرا حرکت کرتا ہے اس کا دار و مدار کیل پہ ہوتا ہے اگر کیل ہٹا دیں تو وہ فنکشن دیکھو انہیں ایسے تو مولا نہیں فرمارے مولا نے چلیں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی ماسلی کا شامس اور ماسلو کا کل کمر یا علی میری مثال سورج کی ہے اور تیری مثال چاند کی ہے بھر نبی کیا چاہتا ہے توجہ آپ کے اندر موالیت ہے لیکن کچھ لوگ سمجھنے لے بات یہ کیونکہ افسانے پہ لگے ہوئے ہیں افسانے پہ یہ افسانہ نہیں ہے حقیقت پیش کر رہا ہوں نبی فرماتے ہیں کہ یا علی میری مثال کمر کی ہے سورج کی ہے تیری مثال چاند کی کیا مطلب ابھی سورج کا زمانہ ہے یا چاند کا اس بولو بولو سورج کا زمانہ ہے ذرا دائم بھائی دیکھو کوئی چورت نہیں کوئی ڈاکو کوئی سام بچھو حشرات علیہ رضی اہی دہا ہے ہے کیسے دائم کیوں کدھر گئے سب چھپ گئے سواجہ ہے سب کدھر اپنے اپنے بلوں میں جب یہ رات کو چاند کا وقت آئے گا کوئی بولو نا کیا کہا دنے بولو بولو چھپے رہیں گے نہیں نکل آئیں گے سام بھی نکل آئے گے بچھو بھی نکل آئے گے اکرب بھی نکل آئے گے چور بھی نکل آئے گے یہی تو نبی فرما رہا تھا یا علی جو میرے زمانے میں یہ جتنے بچھو یہ سام یہ اکرب جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے نا جب تیرا زمان آئے گا باہر آ جائیں گے علی 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 یا علی علی یا علی مدد حق ہے بابا یہ کسی پاکستانی خطیب کا کلام نہیں ہے عالمین کی رسول کا کلام ہے بسم اللہ سید توجہ ہے کہ جب تیرا زمان آئے گا باہر آ جائیں گے چلے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں نبی فرماتے ہیں یا علی آنتا مسلو القہبہ یا علی تو قابے کی ماند ہے پھر کبھی آپ نے نجف کی طرف مو کر کے نباز پڑھی ہے نہیں تو پھر نبی نے قابہ کیا بھولو نا کوئی مقصد تو تھا نا نبی کا علی کو کہہ دیے تُو قابہ ہے کیا چاہتا ہے نبی نباز تو پڑھنے نہیں دیتا ابھی مثل میں نجف کی طرف مو کر نباز بہتا آپ سب مجھے کہیں گے یہ قبی دین کا ان کھڑا ہے نباز تو خانہ قابہ کی طرف مو کر کے ہے یہ حکم انہی کا ہے انہوں نے خود کہا کہ جنمو کرنا ہے لیکن علی کو خانہ کیوں مانا قابے کی مثل کیونکہ نبی بھی جانتے تھے وہ بھی جانتا تھا اس نے کہا کہ علی کو قابہ بنا دو تاکہ علی کا کوئی مقتداء نہ بنے یہ کوئی نے کہا کہ میں نے علی کو نباز پڑھائی تھی حیدری یہ تو شام مغرب ہو جائے سمجھو ہے تاکہ یہ کوئی نے کہا کہ میں نے علی کو نباز پڑھائی پڑھا لے نباز خانہ قابہ کو تیری پیٹ ہوگی چلے ایک اور حضیب ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ناجو بلاغہ سے سن سکے گے یعنی یہ دو چار حدیثیں میں دائیں میں پڑھ رہا ہوں اگر آپ نے یہ حق دیا تو میں ناجو بلاغہ سب اس طرح جان نہیں تو میں حدیث ہی پڑھتا رہوں گا تھوڑا بتا رہی سٹیپ بائی سٹیپ آپ ناجو بلاغہ سننے والے ہیں بھی کی نہیں میں دیکھوں گا تو پڑھوں گا ناجو بلاغہ سے اگر کلاس اور پریمری کی اور اس کے آپ یہ ماسٹر کا پڑھا جا رہا ہے یا تو صرف وہ جو وکلہ ہیں وہ میرے سامنے بٹھا دیں تو پھر دیکھیں کلاس کیسے چلتے لیکن میں نے ان کو بھی لے کر جانا ہے جو آسے تر ششدار کوئی مجھے دیکھ رہا ہے پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے توجہ ہے نبی نے فرمائے ایک مقام پہ توجہ فرمائے نبی فرماتے ہیں یا لی یا لی انتا مسلی یا لی انتا منی بمنزلت راسی من بدنی یا لی تُو میرے بدن پہ میرا سر ہے بابا سمجھ آ رہی ہے میرے بدن پہ میرا کیا مطلب ہے نبی نے کہا تُو میرے بدن پہ آپ حدیث ایک سا پڑھتے ہیں ایک جملہ عدوی کہہ رہا ہوں لیکن جن کا تاریخ سے ٹچو کا وہ سمجھیں گے باقیوں کو سمجھ نہیں آگی جب نبی بیٹی کے گھر میں آئے تھے تو کیا کہا تھا یا ابنتی انہی آجدو فی بدنی زوفن جسمی نہیں کہا تھا جسدی نہیں کہا تھا میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں جسم نہیں کہا تھا اگر جسم کہتے تو جسم میں سر بھی شامل ہوتا ہے جسد کہتے تو جسد میں سر بھی شامل ہوتا ہے تو نبی نے جسم کیوں نہیں کہا تھا کیونکہ نبی جانتے تھے کچھ لوگوں نے میرے جسم میرے سر پہ اتراز کرنا ہے اگر آج میں نے کہا بیٹی میرے سر میں زوف ہے ان کو موقع مل جائے گا قالبی تو ہو گیا تھا لہذا بدن کہا جسم نہیں کہا آپ تو کلیر ہو گیا جسم اور بدن کی تاکہ بعد میں یہ آدمی کہ یہ کیا کہا گیا تھا تقوی کیا گیا تھا میں نے تو معصوم سے چھرک کیا میں نے اپنی زبان سے نہیں کیا میں نے جتنا بھی پڑھنا ہے میرے بعد کسی کو کوئی حق نہیں کہے کہ تقوی نے یہ کہا تھا بلکہ یہ کہنے کہ فلاں معصوم نے یہ کہا تھا نبی کہتے یا علی تو میرے بدن پر میرا سارا کیا مطلب دیکھیں اگر سڑک پہ کوئی لاش پڑی اور سر بریدہ سر نہیں ہے کچھان کر لوگے پیچھے والوں بتاؤ بدن نہیں ہے بدن بریدہ ہے سر بڑا ہے یہ یہ بہتر ہے یہ تو فلاں قتل ہو گیا فوراں اس کے اہل خانہ کو اطلاع دیں گے تو نبی نے کیا فرمایا یا علی تو میرے بدن پر میرا سار ہے کیا مطلب ہے جس نے مصطفیٰ کو پہچان ہے وہ مرتضیٰ کو دیکھے بابا اگر مصطفیٰ کو مرتضیٰ کے بغیر مانو گے تو سر بریدہ مانو گے اگر مصطفیٰ سے مرتضیٰ کو ہٹا کر مانو گے تو سر بریدہ اب تیری مرضی سر بریدہ مانو تیری مرضی نبی نے کہا کہ علی تو میرے بدن پر میرا سارا کیا مطلب ناتق القرآن کا کلام ہے میرا نہیں ہے کسی خطیب کا کلام نہیں ہے کسی شاعر کے شعر نہیں پڑھ رہا بھائی علی رضا کے وہاں پہ جھنگ میں بیٹھا وہ گھر کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا توجہ ہے کلامیں معصوم پڑھ رہا ہوں دیکھئے توجہ فرمائیں آپ کا نبی صلی اللہ یا رضی اللہ سارے بولیں گے ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ جو آل محمد کے ذکر پہ زبان نہیں بولے گی معصوم فرماتے اسے قبر میں کیڑے پڑھیں روکو کتنی روکو توجہ ہے ہمارا نبی صلی اللہ یا رضی اللہ پیچھے والوں نہیں سمجھا رہے سارا ہے یا کچھ کچھ سارا ہی رضی اللہ کہیں سارا صلی اللہ ہے نا ہمارے نبی کے پون صلی اللہ ہیں ہمارے نبی کے ٹکنے صلی اللہ ہیں ہمارے نبی پھنی صلی اللہ ہیں ہمارے نبی کا بطن صلی اللہ ہے ہمارے نبی کی ہاتھ صلی اللہ ہے وہ نبی کہہ رہا یا علی انت منی بی منلت راسی من بذنی یا علی یا قدم یا پاؤں سے لے کر یہاں تک مصطفیٰ ہے اوپر مرتضی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک سلاللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو تو جو ہے اس سے بیٹا کیونکی جو ملے بھی ہے یہ تو پہنچ گیا پیغام اس سے آگے جملہ ناج و بلاغہ سے سناتا ہے سید ناج و بلاغہ سے دیکھی یہ آپ لوگ ذمہ دار بھی ہیں یا دمینوں کو فصل دیکھتے رہتے ہیں تاندلے والوں کو مثلا آپ گنہ بوئے ہیں اس سے شاخیں نکلیں گی کبھی اس تاندلہ والا جو علاقہ ہے اس علاقے میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گنہ آپ نے بوئے ہیں ایک شاخ نکلی ہاں گنہ کی ہے دوسری نکلی یہ تو پہنچ گی نکل آئی ہے دوسری نکلی یہ تو جوار کی نکل آئی ہے کبھی ہوا ہے یہ بولو پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں لاؤ پھر ناج و بلاغہ سے پاڑ رہا ہوں ہاتھوں میں لے کر اے 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 تجھے پتا کہ اگر علی تیری سمجھ میں آجائے وہ علی یہی نہیں ہے اور جسے جسے مانے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں وہ بھی میرے مولا پہ بولتا ہے پہلے اپنی حیثیت تو دکھاؤ تمہاری کیا ہے اس علی کو تو دس درجے پہ سلمان نہیں سمجھ سکتا تو تم میری طرح فریض ہے تیرے تو کوئی درجے ہی کوئی ہے سوجہ ہے ناج و بلاغہ سے پاڑ رہا ہوں یہ میرے ہاتھوں میں آئے میرے ماں فرمائے انا من رسول اللہ کا سنوے منہ سنوے کہ میں اپنے رسول سے اللہ کے رسول سے ایسے ہوں جیسے ایک جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک شاخ جو ہے وہ صل اللہ ہو اور دوسری رضی اللہ ہو علی سمجھ بھی آگے تو پھر علی اور علی اللہ کی جو عالی صفت ہے وہ علی ہے یہ اس کی عالی صفت ہے ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے وہ لے کر پھر دیکھتا ہوں آپ نے حق ادا کیا تو پھر ناج و بلاغہ میں پھر اس کو پیچھے جائیں یہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے پنگبر فرماتے ہیں کہ من عراض آئیے سونی شیعہ کتب میں موجود ہے اگر شیعہ کو تم دیکھنی ہے تو شیخ مفید کی عمالی میں دیکھ لینا مجلس کے بعد دیکھنی ہے تو میرے پاس اس وقت موجود ہے کیونکہ جو میں اس زمان سے کہوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں جہاں بھی عدالت میں بھی امام الزمانہ کے سامنے بھی لیکن ہدایت تو نے خود موگنیا میں تجھے ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ من عراض آئیے اینجان درائ لا اسرا فی لا فی حیبتے ہی وعی لا میکالا فی رتوتے ہی وعی لا جبریلہ فی جلالتے ہی وعی لا آدمان فی سلمے ہی وعی لا نوہین فی خشیتے ہی وعی لا ابراہیمہ فی خلتے ہی وعی لا موسا فی مندجاتے ہی وعی لا عیسا فی سن Audi ہی وعی لا یونسا فی وراہی وعی لا محمد فی خلکه انہکہ اللہ على خلک العظیم صلوی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی جو اسرافیل کی حیبت نہیں دیکھئے انسان متعرف ہوتا ہے دو چیزوں سے یا صیرت سے یا صورت سے بولو بولو پیچھے والا ٹھیک کہہ رہا ہوں یا صیرت سے لیکن یہ تجربے میں ہے کہ صیرت صورت سے افضل ایک آدمی جتنے بھی خوبصورت اگر اس کے افعال بد ہیں شریف اچھا نہیں کہیں گے مثال دیتا ہوں ایک صحابی رسول تھا جس کا رنگ اس میری عبا سے زیادہ کالا تھا یقین کرے زیادہ کالا تھا اور اتنے اتنے بڑے ہوت سے اس شادوانا نہیں کہتا تھا اس سہادوانا یا سہادوانا کیوں کہتا تھا جب اس نے لفظ محمد سنا تھا اس نے ورد شروع کرتے یا محمد یا محمد یا محمد اس کے جو مالک تھے وہ مشرق تھے انہوں نے اس ورد کو رکنے کے لیے اس کی زبان میں گرف سراخیں ڈالی تھیں اس لیے شین نہیں کہہ سکتا تھا سین کہہ سکتا تھا یہ اس کی صورت کا عالم نہیں اس کی صیرت کا عالم ہے کہ جب تک اس نے تقبیر کی آواز بلانے کی اللہ ہو اکبر سپید یہ صبح نمودار ہی نہیں ہوئی کوئی توجہ ہے یعنی سیرے صورت سے اہا ہا افضل ہے یہ ذہن میں رکھنا اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں جو اسرافیل کی سیرت اس کی حیبت دیکھنا چاہے صورت تو تو دیکھ ہی نہیں سکتا جو اسرافیل کی سیرت اس کی حیبت دیکھنا چاہے میکائیل کا رتبہ اس کی جلالت دیکھنا چاہے جبرائیل کی جلالت دیکھنا چاہے میکائیل کا رتبہ دیکھنا چاہے اور آدم کی سلامتی ایمان دیکھنا چاہے نو کا خدا سے ڈرنا دے چاہے نام تو عبدالقفار تھا رو رو کر رو پڑ گیا ابراہیم کی جو خلق دیکھنا چاہے موسیٰ کی جو ہے نا وہ کوئی دیکھا کس طرح اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا جو جو ہے یاکوب کا حضن و ملال دیکھنا چاہے یوسف کا حضن و جمال دیکھنا چاہے موسیٰ کی مراجاتِ الٰہی دیکھنا چاہے عیسیٰ کی سنت دیکھنا چاہے یونس کی پرزگاری مچھلی کے پیٹ میں کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کنتو من الظالمین اور مصطفیٰ کا خلق دیکھنا چاہے یعنی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جو سوہ لاکھ نبیوں کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے جبریل سے لے کر فترستاک جو تمام ملائکہ کی سیرت دیکھنا چاہتا تھا ہے وہ کیا کرے جب یہاں پہ پہوٹے نا وہاں سے مولا علی جو ہے نا داخل ہو گئے وہاں پہ محفل رسالت میں مولا کہتا ہے فال جاندر الہ وجع علی ابن ابی طالح وہ اس علی کا چہرہ دیکھے اے دری کیا دیکھے علی کی سیرت بولو بولو سورت جس کی سورت یعنی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک سوہ لاکھ نبیوں کی سیرت علی کی سورت تجھے کیا پتا علی کا پیغمبر فرما رہا ہے یا علی انت زین الرحمان یا علی تُو الرحمان کی زیندر حدیث یہ پڑھ رہا ہوں اگر کسی کو چاہیے پوشمن آف دی آلِ محمد آزر ہے ٹیلی فون کر دیں یہ کہاں سے پڑھا ہے بہتا ہے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے یا ویسے کسی نے حوالہ دیکھ رہا ہے یہ حاضر ہے یہ کچھ نیٹ سے زاگری لے کر نہیں بات کر رہا ہے تیس سال گدہ گری ہوگی آسانی زہرہ کے دروازے پہ تو جو ہے بہتا ہے بہتا ہے یعنی سوالاک نبیوں کی سیرت علی کی بولو جو نہیں بولے گا انشاءاللہ قبر میں کیرے پڑھیں گے زبان کون تجھے نہیں زبان علی کا لی نہیں بولتی قبر میں کیرے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے یعنی آدھ جناب جبرائیل سے لے کر فترس تک تمام نبیوں کی سیرت علی کی سیرت افضلہ یا صورت یہ میرے ساتھ ہے اب کیا کہنے حجوم ہے سامنے وہاں کچھی میں ہمارے ایک آلالا مقام ہو اب جنت میں چلے گئے ایک عالم وہ بیٹھے رہے ہیں ممبر میں نے کہا فلاں پہ لانت حجوم نے کہا بے شمار اس نے کہا مجھ پہ لانت کہا بے شمار کہا تم سب پہ لانت کہا بے شمار یہ حجوم ہے وہاں پڑھنا کیا ایک گھنٹہ ہو گیا سیرت صورت کی جو ہے نا شرح کرتے آخر میں وہی بات لکھ لی کہ وہ عورت ہی یا مرد تھا کوئی بات سمجھا رہی سوالاک نبیوں کی سیرت علی کی صورت جس کی صورت کا یہ عالم اس کی سیرت میں کیا جانا بھائی بولو بابا لوگوں کو گالی دینے سے بڑا عالم نہیں بنتا لوگوں کو برا بھلا کہنے سے بڑا عالم تو اپنا ہمارا کام ہے اپنا ذکر کرنا کسی کو پسندہ ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں آتا تب بھی ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے حق نہیں ہے کہ کسی کے میں عقیدے کو چھیڑوں مجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو فلاں پہ بھی کیڑے نکال فلاں نہیں نہیں ہر آدمی کو اپنا عقیدہ نصیب ہمیں اپنا نصیب ہمیں کوئی نہ چھیڑے ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے میں نے اپنا عقیدہ چھیڑ چھوڑنا نہیں کسی کو میں نے چھیڑنا نہیں تو جو ہے اچھا پھر ناج بلاغہ میں چلتے ہیں چلیں واپس میرے ماں فرماتا ہے اِنَّا مَحَلُّی مِنَ الْخِلَافَتِ مَحَلُّ الْقُدْوِ مِنَ الرَّحَابِ میرے علی کا اللہ کی خلافت میں خلافتِ الہیہ میں خلافتِ راشدہ میں نہیں خلافتِ بلی آباسیہ میں نہیں خلافتِ ونی امیہ میں نہیں خلافتِ الہیہ میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہوتا ہے اگر کیل الہدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے یہی تو مولا فرما رہے ہیں کہ جس طرح چکی کا فنکشن کیل سے ختم ہو جاتا ہے میں علی اگر خلافتِ الہیہ سے الہدہ ہو جاؤں خلافتِ الہیہ منجمد ہو جائے توجہ ہے آپ دیکھئے فنکشن چکی کا بہتر سمجھے مجھ سے یہ چکی کا مثلا ہے یہاں یہ کیل ہے اسے اُقعہ کہتے ہیں کتب بولو اب دانے یہاں ڈالتے ہیں یہاں پہ اشارہ کریں سنٹر میں طرف میں تو نہیں ڈالتے ہیں اب دانے یہاں ڈالتے ہیں دانے تو نہیں بولا جو کہہ رہے ہیں میں کتب ہوں اب دانے نیچے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو میرے ساتھ چال لیں نہیں رہا میں نے کیا پڑھا ہے دو حصوں میں دو حصے کہہ دیں کچھ دانے انہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا یہاں ہی تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں رسال نیچے رہے ہیں بابا انہوں نے کتب کا دامن اسے کے ساتھ چکر کار رہے ہیں اور کچھ نے چھوڑ دیا اب بتائیں کس نے چھوڑا ان دانوں کا کیا حشر بھائی بولو جنہوں نے چھوڑ دیا کیا حشر ہے ان کا بابا پس دے یہی تو مولا فرمائے اگر میری ویلائے سے چمٹے رہے پسنے سے بچ جاؤ گے اس سے سوڑا سٹیپ اوپر ایک بات کروں ناج بلاغہ سے یہ ذہنوں میں آگئی بات ہے اس سیڈی پر چڑھ گئے چڑھ ہے تو پھر اوپر چلے چلو آگے پھر یہ ناج بلاغہ ہے میرے پاس اس سے بات کر رہا ہے یہ ناج بلاغہ ہے مولا فرمائے انما انا قطب الدائرات اللہ تی تدور علیہ الا و انا بمکانی مولا کہتے ہیں یہ دائرات جو ہوتا ہے یہ دائرے کی جمع ہوتی ہے جمیٹری کا طالب علم جانتا ہے کہ جب وہ دائرہ لگاتا ہے پرکار کو اس طرح اس کی سوئی رکھتا ہے تو جو ہے میری طرف ہے اس طرح وہ ایک دائرہ لگاتا ہے سوئی بلکر وست میں ہوتی ہے چاروں طرف سے شمال جنوب شرک گرد ٹھیک بات ہے مولا فرماتا ہے انما انا قطب الدائرات مولا فرماتا ہے جتنے کائنات میں دائرے چل رہے ہیں اب یہ بابا تو نہیں پہنچا جو میں نتیجہ دے رہا ہوں یہ جتنے دائرے مثل سورج چال رہا ہے چان چال رہا ہے یہ کتب ستارے چال رہے ہیں یہ کیکشان چال رہی ہے اور بھی دائرے میں کیونکہ سائنس کا طالب میں نہیں یہی گنتا رہتا بات تو آپ کو سمجھ آگئے یہ دن رات چال رہے ہیں دائرے سارے چال رہے ہیں مولا انما انا قطب الدائرات اللہ تیتا دور علیہ والا بے مکانی یہ کائنات کے جتنے بھی دائرے ہیں یہ سب میرے علی کے گرد گھومتے ہیں میں جتنے بھی ہوتا ہوں یہ کائنات میرے گرد گھومتی ہے بے ملتا ہے بے ملتا ہے بے ملتا ہے اللہ اکمار لہزول اللہ توجہ ہے اب ایک قرآن سے آیت سن لیں قرآن سے آیت پر سنو سورہ بکرہ کی آیتہ سبغت اللہ یہ لفظ سبغہ ہے اربی کا لفظ ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں خضاب انگریزی میں کہتے ہیں کلر عربی میں کہتے ہیں سبغہ تواجہ ہوگی قرآن سے بات کرنا سبغت اللہ اللہ کا خضاب اللہ نہیں یہ ذہن میں رکھنا ہمیں وہ بھی نہیں ماننا اور اپنے جیسا بھی نہیں ماننا باقی جو کچھ تم کہو تم منسمجھی نہیں سکتے نہ ہم وہ ہیں نہ تم جیسے سواجہ ہے کہ معصوم نے خود ناجو بلا گا حالہ کفیہ اسنان میرے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے محبن کالن جو محبت میں وہ بنا دیں گے وہ بھی ہلاک وعدون کالن جو دشنوی میں اپنے جیسا سمجھیں گے وہ بھی ہلاک کیسی خوبصور شرح ہے ہم نے نہ وہ ماننا ہے نہ یہ ماننا ہے پیغمبر نے فرمایا کمار آینی فی الحقیقہ فی الدنیا اس دنیا میں میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا اللہ علی علی میری حقیقت کو جانتا پولا فرماتا ہے یا علی لا نظیر علی اللہ لکھ میری نظیر کوئی نہیں ہے ما سوائے تیرے وما مثل کا اللہ علی تیرے مثل کوئی نہیں ہے ما سوائے میرے توجہ ہے توجہ فرمائے سبغت اللہ اللہ کا خضاب اللہ کا رنگ بسم اللہ جی مالا تیری بھی زنگی کرے تیرے بچے دی بھی کرے کہ جس دی وساط دنال کہ آل محمد نے ذکر کرنے دی اس بندے ناچیز لوں یہ شرف حاصل ہے نہیں میری خوش مجھے بھی ہے بھائی پیچھے والے تھا گیا ہوں تو میں بھائی کو دے رہوں نہیں میں نے سوئی میں دیکھ رہا ہوں سوئی پہ خریم چھوڑ رہوں گا نہیں پڑھوں گا لیکن سوئی پہ سوئی چڑھا ہوں گا آگے نہیں جاؤں گا یہ یہاں کوئی سوئی میں نہیں لوں گا نہیں میں لوں گا ہی نہیں میں جہاں جواب سوال کے لئے میں مرادرے کے لئے بان کر نہیں آیا جو مرادرے والے ہیں ان سے پتہ کرو نہیں نہیں میں نے بات کر دی ہے میں نے لینے ہی نہیں سوال میں جہاں جواب دینے کے لئے نہیں آیا ہوا میں تو مولا کا ذاکر ہوں ذکر کرنے کا لیں پسند ہے تو سنو پھر پسند ہے تو بلا لینا میں نے کسی مناظرہ نہیں کرنا نہ کسی کو جواب دینے بہت یہ سفید داڑی ہو گیا جواب دیتے تھے اب تنگ آ گیا اب نہیں جواب تو پھر جس نے جواب لے نے اپنے آئیڈیل سے جواب لے مگر میں آئیڈیل ہوں تو مجھ سے جواب لے یا میں آئیڈیل ہی نہیں ہوں تو فرمیتے ہیں مجھ سے نہیں لیکن کیا لیکن توجہو فرمان سبغت اللہ مجھے اپنی دکان چکمان یہاں ابھی بتائیں کیا سوال ہے میرا کوئی سالونی کتاب ہے بتائیں نا میرا کوئی سالونی کتاب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یا تو آل محمد کے نور سے تھوڑا سا چال رہا ہے اگر رور آ جائے تو ہم تو اندھے کے اندھے ہیں بس بس سوال نہیں کرنا یہ عادت میں نے ڈالنی ہی نہیں ہے یعنی میں نے کبھی جو آدمی یا اگر میمبر پہ آ کر نا 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 یہ اجازت سے مجھے اس نے قتل کر دی یہ کچھ کام چال رہا ہے اس کے بعد اگر بہو ہے تو منت آدمی کر قبلہ اجازت ہے اگر قبلہ دیتا ہے اجازت ہے بیسے حق تو کسی کو نہیں کہتا بردست ہی مجھ سے جواب لے سواجہ اچھویں سبغت اللہ پھر ایک میں جملہ ولایت کا کہہ رہا ہوں ایک جملہ ولایت کا کہہ رہا ہوں اگر سات سمندروں ککٹھے کرے نا یہ ولایت کا پیالہ پیش کرے اگر میری طرف سے ہوا میرے موہ پہ دھوک دینا اگر کلام معصوم سے ہوا تو پھر اہدایت تو خود مانگنا سبغت اللہ اللہ کا خدا اللہ کا رنگ اللہ نہیں خدا کے لئے یہ ذہن میں رکھنا اللہ کا رنگ تمہاری قوم بے دو قسم کے لوگ ہیں میں قوم کا فرد ہوں کچھ لوگ ہیں توحید کو سامنے رکھ کر آل محمد کی تکثیر کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں آل محمد کو سامنے رکھ توحید کی توہین کر رہے ہیں نہ ہم توہین کرنے والوں میں ہیں نہ ہم تکثیر کرنے والوں میں ہیں سبغت اللہ اللہ کا رنگ سنیا سونے کا کام نہیں سارے دن ٹک ٹک کرتا رہتا ہے لہارے کی ضرب لگاتا ہے سارے دن کی ضربوں سے آگے نکل جاتی ہے آؤ ولایت کی ایک ضرب سن پہلے تمہیں سنیاروں کی طرح رہا ہوں ٹک ٹک کرتا رہا ہوں اب تمہیں ضرب سناتوں ولایت کی سبغت اللہ کتابوں کے حوالہ جب ہی تفسیر بھی بتاؤں گا سبغت اللہ اللہ کا خضاب اللہ کا رنگ اللہ کا کلر اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے قرآن مجید کی یہ آیت بھی میں آپ کو سکھا سلوات پارلے محمد اور آل محمد یہ سورہ بکرہ کی آیت ہے اور تفسیرِ عیاشی جلدیک صفحہ ایٹی ون اور تفسیرِ برحان جلدیک صفحہ تیس سو چالیس یہاں پہ یہ حدیث جو معصوم نے شرعصف کا فرائی وہ پیچھ کر رہا امام سادق علیہ السلام کے پاس لوگ آئے آنکھ عرض کرتے ہیں یابنہ رسول اللہ یہ آیت پڑی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہے امام فرماتے ہیں آیت تو سمجھ دیتی ہے کہتے ہیں مولا سبغت اللہ اللہ کا خضاب اللہ کا خضاب کیا ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہو سکتا ہے اللہ کا کلر کیا ہو سکتا ہے اس کیے کیا سبغہ کیا ہے تو میں نے کتابیں بتائی ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے معصوم پر نے آسیبغہ تو ہیا مارفا تو علی ان پل ولایا ہیا مارفا تو علی ان پل علی کی ولایت اللہ کا خضاب ہے علی کی ولایت اللہ نہیں ہے لیکن میں اگر خضاب لگاتا ہوں وہ میں تو نہیں ہوں خضاب اور ہے میں اور ہوں اللہ اور ہے علی اور ہے علی کی ولایت معرفت میں اللہ کا کلر ہے اللہ کا خضاب ہے کیوں معصوم فرماتا ہے ولایت علی ولایت اللہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے اللہ نے تو آدم تھے لے کر یہ حضرت عیسیٰ تاکہ کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تاکہ اس نے علی کو اپنا ولی نہیں دی ایک سٹاپ اوبر چلے وہی بولو تھک گئے میں بھائی کو دیتا ہوں جو دیواروں کو تا دی سے بیٹھے انہوں نے میری بات کیا سمجھنا چلیں ایک جملہ چھوڑا سا دیکھتے ہوں پیغام جو کوئی میں نے دینے ہوتے دی ہے یہ غیت المرام سے ایک حدیث پڑھ کے یہ ہے نا ایک پیغام پڑھتا ہوں معصوم فرماتے ہیں ہمارا اللہ سے نور ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی یہ کرنے آ رہی ہیں اب اس کی مشرع کروں شام ہو جائے گی یہ کرنے جو ہیں یہ سورج ہے سورج سے جدا ہے کرنے سورج ہیں سورج کا اثر ہے سورج نہیں ہے سورج کا سورج سے جدا ہے نہیں سورج سے جدا بھی نہیں ہے ہے سورج کی کرنے محصول کیا کر رہا ہے سورج کا اثر ہے سورج کی اثر یہ تصفیر برحان میں آپ کی چوتھے امام فرماتے ہیں آپ نے مولا امیر مومنی فرماتے ہیں کہ یہ سورج ہے نا سورج یہ عالم ناسوت ہے اس کو پر عالم ملکوت ہے اس کو پر عالم لہوت ہے تو عالم لہوت کہتے ہیں عالم خدا بندی عالم ملکوت کہتے ہیں فرشتوں کا عالم یہ جو عالم ناسوت ہے یہ ہمارا عالم ہے سورج کی آیت نمبر چار پڑھ رہا ہوں اس ہماری دنیا میں پچاس ہزار سال گزریں تو جو ہے نا فرشتوں کی دنیا میں ایک دن گزرتا ہے فرشتوں کی دنیا میں پچاس ہزار سال گزریں تو عالم لہوت میں ایک دن گزرتا ہے عالم لہوت کا ایک دن فرشتوں کے پچاس ہزار سال فرشتوں کا ایک دن ہمارے پچاس ہزار سال میرا چھٹا امام فرماتا ہے فاطمہ تزدارہ باجہ تو کلب مصطفیٰ سے حدیث پڑھ رہا ہوں میرے چھٹا امام فرماتا ہے اِنَّا جَدَّتِ فَاطِمَا اللَّتِ تَدُرُو بِحَلْ قُرُونَ الُولَى میری تادی فاطمہ کے نور سے عالمِ خداوندی کی پہلی صدیہ حرکت کرتی تھی توجہ ہے یہ سورج ہے نا سورج امام فرماتا ہے اس کا مو ہماری طرف نہیں ہے اس کا مو عالمِ لہود کی طرف ہے وہاں چودہ عینے ہیں یہ مصباح الہدایہ میں سمات و سید رضوان اللہ علیہ سید خمینی نے بھی لکھا ہے کہ یہ سورج کی جو ہیں یہ چودہ عائینوں پر پڑتا ہے جس طرح سورج کے سامنے تو شیشہ رکھتا ہے تو شوائنوں سے نکلتی ہیں یہ ان چودہ کے عائینے پر یہ سورج پڑتا ہے وہاں ان عائینوں سے حسب ضرورت کائنات کو شوائن مل رہی ہیں تو وہ جو ہے سورج اور مولا علی فرماتا ہے اگر ایک لمحے کے لیے سورج پڑتا کھا لے سات سمندر خوشک ہو جائیں یہ کائنات چاہ رہی ہے کرنوں سے اگر چھے مہینے سورج نظر نہ آئے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے فصلوں میں کیڑا پڑ جاتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے اگر چاہیے تو پھر دعا مانگے کہ چھے مہینے دکھا دے ہمیں کیا پھر لوگوں کی زبانیں نکل آئے گی کہ یہ بن کیا گیا ہے بابا یہ پوری کائنات جو ہے یہ کرنے جو ہیں یہ سورج کی کرنے جو ہیں بابا جلدی بیٹھو میں حدیث کا ترجمہ کرنا یار بیٹھو پھر اسے بہاؤ جلدی بیٹھاؤ اسے بیٹھاؤ اسے تو جب فرمانا میری قرم دیکھنا یہ کرنے ہیں یہ سورج کا اثر ہے سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدہ بھی نہیں ہے یہی تو معصوم فرما رہا ہے فوسے نہ نورو نہ منورو ربے نہ کشوائی شم سے منشام ہم نہ اللہ ہیں نہ اللہ سے جدہ ہیں تو آج جو ہے بس آخر جملہ اور اس کے بعد ایک جملہ مسائل بس ایک جملہ آخری سنو آخری جملہ بھریا ہوتا جدہ توڑ چڑیا بہت خوبصورت سنا آپ نے بڑا لطف آیا مولا کفر لیکن میں بھی تو موالی ہوں مجھے آپ منافعہ تمہیں دے ہیں نانا بابا جیسے آپ موالی ہیں میں بھی موالی ہوں آپ ذکر سن کے خوش ہو رہے ہیں تو ہم لوگ ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں حدیث سن لیں چھٹے ماں فرماتے ہیں چھٹے ماں فرماتے ہیں بس ایک فدائل کا جملہ ایک مسائلہ کا اور دھا تو جو ہے چھٹے ماں فرماتے ہیں نارے حیدری کسی آدمی نے کہا ہی نہیں یہی تو بابا جاب تک تجھے کسی چیز کی قدر نہ ہو تجھے اہمیت کیا ہوگی پہلے تیری مجلس کی قدر قرآن سے بتائی اگر تُو آزاداری نہیں کرے گا تو قاتلان امام حسین میں شمار ہو جائے گا قرآن پڑھ کے سنا ہے وہ آیت مرنے کی زندہ ہے جو آج بھی ظالم کا ساتھ دے گا وہ ظالم ہو اب ایک اس یا علی کی ویلیو بتا رہا ہوں تاکہ پھر جائے تو کہو ہی نہیں کہنا تو کہو پتہ چلے یا علی کہا چھٹے ماں فرماتے ہیں من قالا یا علی مرہ تن واحدہ جب کوئی آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی اتنی مرتبہ پیچھے والو چھٹا امام فرما رہا ہے فَصَوَابَهُ کَا سَوَابِ تُو جانتا ہے اس کا سواب آج جب میں سواب بتاؤں گا میں دیکھوں کہ رات کو موالی کو نیند کیسے آتی رات کو پوری راہ یا علی یا علی کرتا کرتا رہے تو پھر تو کہنے کا فائدہ ہی کوئی ہے توجہ ہے چھٹے ماں فرماتے ہیں تُو جانتا ہے سواب کتنا ہے کہا مولا ہمیں تو نہیں پتا کہا فَصَوَابَهُ کَسَوَابِ سِتَّا أَشْرَا أَلْفَ قِرَاتٍ لِلْقُرَانِ اَنَلَّذِي اَخْتَامِهُ سادق کے ماں فرماتے ہیں کہ میں سادق جس کا قول بھی سادق جس کا فیل بھی سادق اگر میں سولہ ہزار مرتبہ بسم اللہ سے لے کر وَنَّاسِ کی سین تاکہ قرآن سولہ ہزار مرتبہ پڑھوں اس سواب کو اکٹھا کر لو مولا فرماتے ہیں میرے دادِ علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا نہ یا علی بات سونا بات سونا جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا یا علی فرشتے اس کے نام اعمال میں میرا پڑھا ہوا سولہ ہزار مرتبہ قرآن اس کے نام اعمال میں لکھنے ہیں کتنا سواب پیچھے والوں ہائے داری یہ پیچھے والوں کا دی نہیں ہے سواب لینے کا لینے پیچھنے والوں یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں آپ سے طرف سے کوئی یا علی کا کوئی ہے نہ آباد نہیں آئی ایک مرتبہ کہنے سے ایک مرتبہ یا علی کہنے سے فسوابہو کا سواب یہ سواب ہے آو پھر تھوڑا سا سواب لے لے لینا چاہتے ہیں خدا کی قسم ایک ایک لفظ میں سمندر ہے میں ابھی پڑھ رہا ہوں میرے جانے کے بعد کسی بھی لفظ پہ اگر کوئی حوالہ لینا چاہے یہ میرا نمبر ان کے پاس موجود ہے اگر لائیو پہ چاہ رہی ہے تم اپنے نمبر بھی بھیجے تو اس کا حوالہ یہ تو سنے کہاں سے پڑھا ہے میرا نمبر ہے 00923068300172 یعنی شرق سے لے کر غرب تک مخاطب ہو رہا ہے کہ کوئی ایک لوگ کو ابھی میں پڑھوں گا چاہیے کہ یہ کہاں سے لیا ہے یہ پوشمن آفدی آل محمد بتائے گا وہاں سے لیا ہے کسنا سواب ہے ایک مرتبہ کہنے سے پیشے والے یہ دائیں والے آپ بھی جاتے ہیں اول و آخر علی اول بھی علی آخر بھی علی اگر اسی پہ پڑھنا چاہے میں بتاؤں کہ علی اول کیوں ہے علی آخر کیوں ہے اول و آخر علی آیت اللہ العظماء علی آیت اللہ العظماء علی آیت اللہ العظماء علی آیت مگزونت علی امانت محفوظت علی آمنت ذکر علی آمنت اللہ علی امین اللہ علی امیر المومنین علی امام المتقین علی اول لابدین علی ازد الزہدین علی سرات المستقیم علی النبو العظیم علی ولل عمر علی امر اللہ علی صاحب امر اللہ علی العنز البطین علی باب اللہ علی باب و مدینہ العلم علی باب و دار الحکمہ علی باب و خباب حدت علی سکل المصطفی علی سمرت و آیت المباہلہ علی سمرت و شنہت توبہ علی تجلی نور اللہ علی تکمیل دین علی تمام نعمہ علی ترجمان و وحی اللہ علی اللہ کی وحی کا ترجمان علی ہاں وہ یہ یہاں سے پکڑو کہو کہ اللہ کی وحی کا کیسے ترجمان ہے کتابوں کا ڈھیر لگا دوں نَحْنَوْخَدْنَةُ الْوَاحِيَ وَحَافظَتَهُ وَتْرَاجِمَتَهُ کہ ہم وحی کے خزانے ہیں ہم وحی کے محافظ ہیں ہم وحی کے سٹور ہیں ہم وحی کے ترجمان ہیں وہاں سے وحی وہ ایک کرنے والا ایک کرتد بھیجتا ہے اور جس زمان کے نبی کو چاہیے ہم چودہ ترجمہ کر کے دیتے ہیں جاہد المنافقین علی جاہد الكافرین علی جاہد المشرقین علی جاہد المکسرین علی حیدر و صفدر علی ایک ایک لفظ میں سمندر ہے کھڑا ہو جاؤں شام ہو جائے گی حیدر و صفدر علی حسن اللہ علی حسرت اللہ ناس یوم القیامہ علی حامل و نوائل حمد علی حاکم و یوم الدین علی حبل اللہ المتین علی حجت اللہ علالوولین واللاخرین علی حجاب اللہ العظم الاحلہ علی خاصت اللہ و خلصت علی سر و دیان و حکمت علی باب الایمان و قہبت علی حجت اللہ و محجت علی این الیکین و حقیقت علی سرات الحق کے و عسمت علی مبدال وجود و غایت علی قدرت رب و مشیعت علی بشرا ملکی علی جست سماوی علی امر ان الہی علی نور ان جلی علی سر ان خفی علی ملکی و ذات علی الہی و صفات علی اسم اللہ الرزی علی وجہ اللہ المزی علی قلب اللہ الوائی علی اذن اللہ الہی و آیت علی قلب اللہ الوائی علی لسان اللہ النات کا جولی جد اللہ المبسوطت علی عبادہ علی توجہ ہے ایلن شرائع سے بس ایک حدیث سنے لاؤ کتاب ابھی لے آو میں دیکھوں شیخ صدوق کی کتاب سے پڑھ رہو علی رحمت اہا ایلن شرائع اِنَّ حَلْكَةَ بَابِ الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتِتِ حَمْرَا جنت کا جو دروازہ ہے نا اس کے اوپر جو کنڈا ہے نا یاکوت کا ہے الہ صفحہ زہبے سونے کی پلیٹ ہے اس کے اوپر یاکوت کی کنڈا ہے یاکوتی کنڈا ہے سونے کی پلیٹ ہے جب وہ کھڑکتا ہے نا بجتا ہے جس طرح ہم بچے ہوتے تھے نا تو گھنٹیاں بجتی تھیں اب پہلی گھنٹی ہو گئی ہے اب تو گھنٹیاں رہی ہیں نی میڈیا کا دور ہے نا اب گھڑیاں آتا ہوں گھنٹی کی کیا دھمیتا ہے ہم نے تو گھڑیاں دیکھی بھی کبھی نہیں تھی نا تو اس گھنٹیاں بھی تو وہاں وجہ آپ کے وقت ہوتا ہے نا وہاں پہ جو ہونے کی وہ جو ہے نا پلیٹ ہے نا اس کے پر جاکوتی کمرہ ہے جب وہ بجتا ہے نا اس کی اوپر زندہ وقالت یاری 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 بابا جنت جنت کی گھنٹی کا آواز ہے وہی آلی کہاں کہاں علی کو رکے گا ہر جگہ علی ملیں گے علی توجہ ہے جب مصطفیٰ اور مرتضیٰ اکٹھے ہوئے بتوں کو توڑنے کے لئے بولو اکٹھے ہوئے نہیں تو نبی کے پاؤں کہاں تھے زمین پر زہرن نبی کا کتنا کتنا کتا چھے فٹ اور علی کا کہتو چھوٹا کتا پھر پانچ فٹ کر رہے چلو ساڑھے پانچ کر رہے تھے کربالی صاحب کہاں کتن ساڑھے گیارہ اب یہ ایک پانچ فٹ کا آدمی میں اپنے کندے پر کہوں تو کتا ہے پڑھا بھئی کیا اکٹھے ہوئے میں پانچ فٹ تہر دھتا علی سوار ہوئے پیغمبر پوچھ رہے یہ مدار جو نبوت میں شیخ عبداللہ کا امام المودسین دیلوی نے بھی لکھا ہے اس کے بیاد آپ کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں پیغمبر پوچھے اے علی خدرہ چگونہ بیابی علی کہاں پہنچے ہو کہاں پہنچے ہو علی خفت چنابی بینیم کے حج میں مکشوب شدہ علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کائنات کے پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں گویا کہ سر من بساک کے عرش رضی سار میرا عرشم اللہ سے ٹکرا رہا ہے وہاں بہر کے دسترازمی کنم بدست منمی آیت میں علی اس پوری کائنات میں جدر ہاتھ بلند کرتا ہوں اللہ کی کائنات میری مٹھیوں میں ہے جی بس فضائل گھنٹا بس ایک جو شام کا سنا ہوں گا شام کے مسائط دیکھئے یہ میرے پاس کتاب حدود ہے پاکستان میں جس کا نام ہے اس میں زمانے کی جو سب سے بڑی مرجیت ہے سماتو سید آیتالالعظمہ سیسستانی حافظہ اللہ یہ سب سے بڑی مرجیت ہے اس دور کی اسے بڑا کوئی نہیں ہے انہوں نے اس لئے کتاب میں لکھا ہے وہ میں آپ کے پیش کر رہا ہوں ان پہ سوال ہوا کیا معصوم ہماری مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ قدر نہیں ہے اسے اہمیت نہیں ہے تو سیسستانی فرماتے ہیں ہام حاضر ہوتے ہیں کہا نظر نہیں آتے ہیں سوال ہوا نظر نہیں کہا ہمارے کچھ گناہ ہیں جھوٹ کا پردہ غیبت کا پردہ فہاشی کا پردہ اور حضانہ پردے ہمارے اور معصوم کے درمیان حائل ہو گئے ہوتے ہیں اگر وہ پردے نہ ہوں تو پھر تیری آنکھ دیکھیں عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے امیر و مومنین کہاں بیٹھا ہے اور یہ بہن و بیٹیاں وہ کونٹے پتے کہ سانی زہرہ کہاں بیٹھی ہے جنت خاتون کہاں پہ بیٹھی ہے کیونکہ اہمیت نہیں ہے ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے بابا جب گھار سے آؤ تو ذہن میں رکھو وہ کہاں جا رہے ہو ممکن ہے تیرے پاس عالمین کا رسول بیٹھو ممکن ہے آپ کے پاس امیر و مومنین بیٹھو قدر کرو قدر کرو تب رونائی روحانیت بڑھے گی جب قدر ہی نہیں ہوگی روحانیت کیا ہوگی ساری اہل بیٹھ یہاں پہ بیٹھی ہے چوتھ امام دروازے پہ بیٹھا ہے ساتھ باکر بھی بیٹھا ہے جب بیلس ختم ہوگی اور ثانی زہر آپ بی بیوں کے دروازے پہ بیٹھی ہے جب بیلس ختم ہوگی جو سید آئے ہوئے ہیں نا سید ان کا امام شکریہ دانے کریں گے جو غیر سید آئے ہوئے ہیں ایک ایک نام لے گے میں تیرا مشکور ہوں اور میں تیرا ممنون ہوں اور میں تیرا مشکور ہوں اس طرح آقا زادی ایک ایک نام لے گی بس ایک جملہ یہ پورا سفر کرنے کے بعد آج بھی شام میں وہ باب و شرک موجود ہے اس زمانے کے اور وہ محلہ بھی عیسائیوں کو موجود ہے جو پہلے محلے سے سادات گزرے تھے وہاں باب و شرک سے لے کر کمینے کے دربار تک اور سیدو غیر سیدو ایک میل کا فاصلہ نہیں باتا مجھے تیس سال ہو گئے مارک لیکن آپ سنتے ہیں یہ مولا کے بدہ خان نو میل پڑتے ہیں اور کتب میں بھی نو میل ہے یہ صرف پڑتے نہیں ہیں جب باب و شرک سے لے کر سیدھا رستہ ایک میل ہے یہ نو میل کیسے بنے رونا ہے تو آپ رونیکل تو یہ کافی ہے سوچو بھائی جسے رونا نہیں آتا ہائے کر دو چوتھا امام شکریہ دا کرے گا تیرا ہائے کرنا بھی تسبیح ہے بولو آپ نے سنے ہی نہیں مسائب آئے تک یہ آپ برداشت نہیں کر سنے یہ کیسے پڑھے لیکن میں برداشت کروں گا پڑھوں گا صرف یہ ہے کہ جمل آپ آگے نہیں میری بھی جورت نہیں نہیں کتنے میل سارے بولو درد پیدا ہوگا کتنے میل گھنٹے کتنے گھنٹے کتنے بہتر کیسے سفر بتاؤں اس نو میل کی دونوں طرف بہتر گھنٹے میں دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے ہر چوک پہ مسکرے کھڑے تھے سیٹیاں بجا رہے تھے ایک دوسرے سے مزاق کر رہے تھے میرا چوتھا امام فرماتا ہے کہ ہمیں کیسے اتار کر لے جایا گیا میری طرف دیکھوں میں چوتھے امام سے معافی ماں کے بات کر رہا ہوں کس کا دل ٹوٹ جائے مجھے معاف کرنا لیکن پردہ پاؤں تو میرا خولی کے ساتھ مکمل پاڑ رہا ہوں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب اتارا گیا رسی کو مگایا گیا ہمیں وہاں پہ اس طرح باندھا گیا جس طرح بکریوں کا پھندہ ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آ رہی میری طرف دیکھ رونا ہے اس جملہ طرف بتا رہا ہوں جس طرح بکریوں کا پھندہ کی جس طرح بکریوں کا پھندہ کس طرح امام فرماتے ہیں کہ رسی کا سرہ میری گردن میں تھا وہاں بیعونہ کے محمد نیل باکر باکر کی گردن میں تھا وہاں بے قطف امتی زینہ بل کو برا اور میری پھوپی کے کندوں کے ساتھ بند گوا تھا میری بہن سکینہ کے گلے میں تھا میری پھوپی کے کلائیوں میں تھا میری ماں کے جو ہیں وہ گلے میں تھا کسی کی کلائیوں میں تھا سفر بہتر گھنٹے اس رسی میں بچیاں بھی ہیں اس میں بڑیاں بھی ہیں اب جناب سکینہ کا گلہ سیدہ زینب کا گلہ ایک جگہ پہ جناب باکر کا گلہ جناب علی زینہ اللہ عبدین کا ایک اب باکر تو جوان تھا باکر تو بچہ تھا امام جوان تھے یا گلے کے ساتھ گلہ ہونا تھا امام کے گلے کے ساتھ باکر کا کسی کی کلائیوں میں یہ سارا سفر میرے سامنے کتنے ظاہر بیٹھے ہیں آپ جب جاتے ہیں زیارت پہ آپ کے ساتھ مستورات ہوتی ہیں میں سوال کروں آپ پہ اگر کوئی آپ کی بی بی بازار شام میں گر جائے کیا اثر ہوگا بولو بولو کیا اثر ہوگا سارے دوڑ پڑھیں گے کہ مستور گر گئی سیدہ کی ظاہرہ گر گئی سارے دوڑ گئے مجھے قسم رب محمد کی یہ امام کا فرمان ہے امام فرماتا ہے کہ یہ کافرہ کسی کے گلے میں کسی کے جنب بازو بندے ہوئے تھے کسی کی کلائی بڑھیں کوئی عالم رکو میں تھا کوئی عالم قیام میں تھا کوئی قیام اور رکو کے درمیان تھا یہ کافلہ بہتر گھنٹے اگر کوئی ایک بی بی گر جاتی ایک بی بی نہیں گرتی تھی سارا کافلہ گر جاتا تھا اور اب ان کو اتھایا کیسے جاتا تھا یہ میری جورت نہیں ہے میں بتاؤں لیکن جب سیدہ اپنے نانے کے مزار پہ گئی تھی نانے کی قبر پہ گئی نانا کہا نانا شام کا حال سناؤں شابیوں نے میرے ساتھ کیا کیا میرا لباس دیکھ لے شابیوں نے میرے ساتھ کیا اللہ وہاں سے اللہ وہاں سے بیٹھ رہو اللہ وہاں سے بہو بہو امارات وڑی انجیو قبول کرے امارات وڑی انجیو پر دے سلامت کرے اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں